انسانی معاشرے میں مسیحائی کو مقدس پیشے اور ڈاکٹرز کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے مریضوں کا نجات دہندہ تفقہ ایک مدت کی محنت اور مشقت کے بعد جنرل پریکٹیشنز کے طور پر عوامی خدمت سر انجام دے پاتے ہیں لیکن مسیحائی کے لبادے میں چھپے نقال وائٹ کوٹ اور گلے میں سٹیتوسکوپ سجائے سادہ لو عوام کی صحت سے گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں جبکہ شعور کی کمی اور مہنگی فیسوں سے بچنے کے لیے غریب عوام جالی ڈاکٹرز کے چنگل میں پھس جاتے ہیں جالی ڈاکٹرز اور اتائیوں کی علاج گاہیں انتظامیہ اور ریاست کو موں چڑھا رہی ہیں پی ایم اے یعنی پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے مطابق صوبہ سندھ میں دو لاکھ جالی ڈاکٹرز اور اتائی کلینکس موجود ہیں امتظامیہ کی آنکھوں میں دھول جھوپنے کے لیے جالی کلینکس میں ایک سندھیافتہ ڈاکٹر کا سرٹیفیکیٹ آویزہ کر دیا جاتا ہے جبکہ کلینک کا بقیہ سارا نظام جالی ڈاکٹر اور غیر سندھیافتہ اور غیر تربیت یافتہ عملے کے ہاتھ میں ہوتا ہے سنجیدہ ذہن سوچنے پر مجبور ہے کہ کسی معاشرے میں جالی یا بنا ڈگری کے اتائی اور جالی ڈاکٹرز کھلے عام جالی کلینکس کیسے چلا سکتے ہیں ٹیم گریفت ماضی میں بھی متعدد جالی ڈاکٹرز اتائیوں اور جالی دواسازوں کے خلاف کارروائی کرتی رہی ہے ٹیم گریفت کو گزشتہ کچھ عرصے سے اندرون سندھ کے علاقے ظلہ عمر کوٹ سے جالی ڈاکٹرز کے خلاف شکایات محصول ہو رہی تھی اطلاعات کے مطابق سندھ ہیلتھ کیر کمیشن کی جانب سے ان اتائیوں کے خلاف پہلے بھی کارروائی کی جا چکی تھی لیکن اس کے باوجود یہ اتائی اپنے گناہوں نے کھیل سے باز نہیں آئے تھے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اتائی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے سندھ ہیلتھ کیر کمیشن کا ادارہ تشکیل دیا گیا ہے سندھ ہیلتھ کیر کمیشن ڈاکٹر آیاز مصطفیٰ کی سربراہی میں ان اتائی ڈاکٹرز کے خلاف گزشتہ ایک سال سے پہ در پہ کارروائیاں کرتا آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مرزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کے لیے مسیحہی کا پیشہ یا ڈاکٹری کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے جس کو نوبل پیشوں میں سمار کیا جاتا ہے اور ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لوگ اپنی تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسیحہوں کے پاس جاتے ہیں ایسے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جو ان کو بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں اور ان کو علاج کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے مفاد پرس لوگ ہوتے ہیں انہی کے اندر جو مسیحہی کا لبادہ اڑنے کے بعد لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں ان کے علاج کے نام پر جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ اصل میں زیادتی کر دیتے ہیں ان کے ساتھ اور کسی علاج کے قابل یا ان کے جسم کو اس حد تک جو ہے وہ معذور کر دیتے ہیں کہ وہ مزید بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں بیسیکلی وہ ان کا ایمیون سسٹم جو ہے اس کو اس حد تک خراب کر دیتے ہیں سیروائٹس کے استعمال کے ساتھ یا ایسی میڈیسنز ان کو پرسکرائب کر دیتے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹرس انہیل کے کمیشن ساکی فسین ہمارے ساتھ موجود ہے ساکی صاحب یہ بتائیں ابھی ہم یہاں پہ عمر کورٹ میں موجود ہیں یہاں پہ کتنے ابھی آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ اسی طریقے کے اتائی بیٹھے ہوئیں دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ چار پانچ کلینک یہاں پہ ایویلیبرین کو ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ سیل کیا تھا لیکن وہی لگلیڈی سیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایف آئر بھی ہے انشاءاللہ اب چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورت حال ہے یہاں کی عمر کورٹ میں خاص بات یہ دیکھنے میں آئی کہ ایک انجیو کے عنوان کے تحت فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کلینک کھولی گئی تھی اطلاعات کے مطابق انجیو لاکھوں روپے کی عوض جالساز ڈاکٹرز اور عطائیوں کو فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کلینک کھولنے کے سرٹیفیکیٹ جاری کر رہی تھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ انجیوز کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر کو کلینک کھولنے کی اجازت دے سکتی ہے انجیوز کا کام عوامی خدمت ہے کیا مسکورہ انجیو مریضوں کے لیے مفت دواؤں کا احتمام کر رہی ہے یا یہ کہ عوام کو مفت علاج کی سہولیات کے لیے خدمات انجام دے رہی ہے اگر ایسا نہیں تو یہ انجیو اپنے اختیارات سے جا بجا تجاوز کر رہی تھی ایک عطائی کی اطلاع ہے اچھا ایک یہ سلسلہ ہے ہیومن رائز جسٹس اینڈ ڈیفینڈرز آرگنیزیشن فرسٹ ایڈ ایمیجنسی کلینک فرسٹ ایڈ ایمیجنسی کلینک کے نام پہ یہاں پہ ایک ایسی آرگنیزیشن چل رہی ہے جو ان اطائیوں کو ایک سرٹیفیکیٹ ایشو کر رہی ہے کچھ پیسے کے وضع اور ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً لات سے ڈیرڈ لاگ روپے ان سے لیے جاتے ہیں اور ان کو ایک سرٹیفیکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی یہ فیسٹ ایٹ کی میڈیکل پریکٹس کر لیں جو سلسلہ ہوتا ہے زیادہ اتر ان کلینکس کی اندر وہ یہ کہ ایک فرنٹ پہ کسی نہ کسی شخص کو بٹھا دیا جاتا ہے جو کہ بی پی اور وائٹلز وغیرہ چیک کرتے ہیں وہ وائٹلز صرف چیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ illegal پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں وہ ان کو بیک اپ دے رہے ہوتے ہیں ابھی یہ ایک شخص یہاں پہ بٹھے ہوئے تھے اور وائٹلز وغیرہ چیک کرنے کے علاوہ بھی وہ بھاگنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں بار بار ادھر سے ادھر جا رہے ہیں یہ پیٹس بھی موجود ہیں جس کے پر یہ میڈیسن پریسکرائب کرتے ہیں اور یہ میڈیسن انہوں نے پریسکرائب بھی کی ہوئی ہے موٹر میکینک کی دکان کے چھوٹے کی مصداق اس جالی کلینک میں بھی کمپاؤڈری کے فرائض ایک غیر سندیافتہ اور غیر تربیتیافتہ چھوٹا اثر انجام دے رہا تھا اور بریزوں کو لگائے جانے والے انجیکشنز اور مرہم پٹی کا کام تسلی بخش طریق سے کر رہا تھا آپ انجیکشن لگا رہے تھے کچھ آ رہے تھے کچھ آ رہے تھے کچھ آ رہے تھے کیا انجیکشن لگا رہے تھے پکھا رہتا ہے ڈاکٹر نے بنا کے دیا تھا یا آپ خود سے لگنے بنا کے تھے نا ویجو کمان ہے پاستیٹ کوئی کہیں سے آپ نے کورس کیا ہوا ہے یہ نہیں کیا ایسی صورتحال ہے کہ لگ رہا ہے جیسے کوئی پان کا کیبین ہے اس کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جاب جاب پیپیں اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے عملے کے مطابق عمر کورٹ کے ظلے میں کافی کلینکس کو جالی ڈاکٹرز اور طبی بے ذابتگیوں کی وجہ سے سیل کر دیا گیا تھا جبکہ کلینک عملہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے قانونی چارہ جوئی کے ذریعے کلینک دوبارہ کھلوائی ہے سلسلہ یہاں پہ آپ نے بتایا تھا کہ الیگل ڈی سیل کیا گیا ہے اس کلینک کو جی بلکل یہ کلینک جو ہے وہ الیگل ڈی سیل ہوا ہے ان کے پاس کوئی ڈی سی لیٹر بھی نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وکیل نے مجھے کھول کے دیئے تالے اور میں نے اس پرپس سے توڑا ہے ان کے پاس جو پیٹ ہے سر میں آپ کا پیٹ لے سکتا ہوں یہ والا یہ جو پیٹ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ہیومن رائیس جسٹیس جیفینڈرز اورگنائزیشن ریجسٹرڈ فرسٹ ایڈ ایمیجنسی کلینک تو یہ فرسٹ ایڈ ایمیجنسی کلینک کے نام پہ تو یہ پورا سلسلہ جاری ہے جو کنسلٹنسی کر رہے ہیں بلکل یہ تو ہے اب یہ ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے کہ یہ کون ہے ان کو کیا ہیومن ہے پرمیشن یہ کن لوگوں نے آپ کو یہ پرمیشن دی ہے یہ جو آپ کے پاس پیڈ موجود ہے یہ باہر بھی رکھا ہوا ہے دوائیاں بھی پریسکرائب کر رہے ہیں اس کے پر تو یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ یہ کون لوگ ہیں یہ تو ہیومن ریٹس کی ہے فرسٹ ایڈ کی کلینک کو انہوں نے بولا ہے کہ آپ چلا سکتے ہیں انہوں نے ہی ہمیں ڈی سیل کر کے دی ہے میرا نام ڈاکٹر بیجے کمار ہے ٹھیک ہے نا تو ویسے ڈاکٹر صاحب یہ آپ خود بتائیے نا کہ کوئی بھی انجیو آپ کو ڈی سیل کیسے کر کے دے سکتی ہے یہ کلینک انجیوز اب مجھے نہیں پتا کیونکہ ان کے پاس وہ بولنے ہیں انجیو ہے ڈاکٹر ویجے کمار کی منطقوں میں بلکل دم نہیں تھا لیکن موصوف مینا مانو کی تصویر بنے ہوئے تھے یہ پھر بات عجیب سی آپ کر رہے ہیں کہ کچھ وکیلوں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم آپ کی پرمیس جو سندھ ہیلکیئر کمیشن نے سیل کیے وہ ڈی سیل کر دیتے ہیں عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر کہ ہم ہم کیا کردیں آپ ان کو پاس ہے کہ کٹریہ بند کرو چک اے میں بھی بیس ڈاکٹر کیا آپ طے کیلینک سیل کرتے ہیں آپ کے جو یہ سام بہتے ہیں یہ تو پریسکراب کر رہے تھے Under your writing نہیں ہے یہ آپ کی پریسکریپشن یہ پریسکراب نہیں کر رہے ڈیک ہے یہ کونک سے پریسکریپ کر composition میں نے تو ایڈوائز کروں گا Experience یہ آپ کی رائٹنگیں گے نہیں میری ترینک نہیں ہے پریسکراب کس نے کیا کر دیتے ہیں ہم لکھ کے دیتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ لکھ کے دیتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہم مجھے سمجھ میں نہیں آری بات ذرا صحیح سے سمجھیں یار ایک پیشنگ میں نے دیکھا یہ کہ بھائی اس کو میڈیسن یہ لکھ کے دے یہ آپ کی رائٹنگ ہے کہ نہیں ہے پھر کس چیز کے اوپر آپ نے لکھ کے دیا میں بتاتا ہوں کہ آپ یہ پینڈسن لکھ کے یا کیا آپ نے کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں پھر اس کے بعد وہ یہ آپ کی رائٹنگ نہیں ہے یہ آپ نے نہیں لکھا تو یہ کہاں سے آئے کوئی اور ڈاکٹر آگیا آپ کے یہاں پہ جناتی ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ سر کوئی عجیب قسم کی جناتی ڈاکٹرز یہاں پہ نکلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائٹنگ نہیں ہے میں نے نہیں لکھا تو یہ پھر کس نے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں پی ایم ڈی سی ریسٹرڈ ہوں پی ایم ڈی سی ریسٹر ہونے کے باوجود ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انجیو ان کا کلینک ڈی سیل کر کے نہیں دے سکتی ہے جو کہ سندھ ہیلٹ کیئر کمیشن جس کے پاس اس چیز کا منڈیٹ ہے کہ جتنے بھی کلینکس ہیں سندھ کے اندر ان کو ریگولیٹ کرے انٹی کوئٹری ڈیویجن کے ساتھ ابھی ہم لوگ موجود ہیں یہ لیگل جو ڈی سیل کیا گیا ہے اس کے ذمہ دار تو آپ بھی ہیں صحیح بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو ہی بولایا ہوگا کہ آپ آ کے ڈی سیل کر دو پھر وہ خود ہی آ گئے تھے انہیں نے یہ ڈوائز کی دی کہ بھائی یہ ڈی سیل ہم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کوئی لیٹر نہیں ہے ان کے پاس کوئی آثورٹی لیٹر ہے کہ وہ ڈی سیل کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کچھ دکھایا مجھے نہیں پڑتا یہ کچھ انجیکشن ہے جن کو ایک دفعہ استعمال کر لیا گیا ہے ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد یہ روئی سے ان کو بند کیا گیا ہے ان کو دوبارہ سے پیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ کونسی ڈاکٹری ہے کہہ کیا سکتا ہوں میں اس کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس قسم کی ڈاکٹری ہے ان سے پوچھتے ہیں سر ڈاکٹر صاحب سے سر ڈاکٹر صاحب آپ کے جو یہ انجیکشن وغیرہ لگانے کے لیے آپ نے ایک صاحب کو رکھا ہوا ہے جو شاید چھوٹے کا کام کرتے ہیں آپ کے پاس تو انہوں نے اس طریقے سے یہ انجیکشنز کو دوبارہ سے پیک کرنے کی کوشش کی ہے ڈسکارٹ کرتے ہیں ڈسکارٹ تو نہیں کیا ہے یہ تو سیف کیا ہوا ہے اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے ہم اس کو ہم یوز بھی نہیں کر سکتے اتنے سارے ہمارے پاس ہم تو نہیں لے کر آئے نا آپ کے یہ اپنے کلینک سے نکل رہے ہیں نا یہ کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں یہ تو وہی آپ کراس کنڈیمنیشن والا سلسلہ ہے کہ جو کچھ عرصے پہلے لڑکانا میں صورتحال ہوئی تھی ایڈز کے حوالے سے تو یہ تو وہی والا سلسلہ ہے جاری ڈاکٹر کے کلینک میں جزوی استعمال شدہ کھلے ہوئے انجیکشنز رکھے ہوئے تھے جو مزید کسی دوسرے مریض کو لگانے کے انتظار میں رکھے ہوئے تھے ایسی ہی غیر ذمہ دارانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ماضی میں لڑکانا میں ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا یہ پہلے سیل ہوئی تھی انہوں نے ڈی سیل کی ہے ہم نے آج پھر اس کو ڈی سیل کیا ہے جب یہ ڈی سیلنگ میں جائیں گے وہ پینلٹی پی کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈی سیل کا اس کو لیٹر دیں گے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک کوئکری یہ خود بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو انجیکشنز ہیں وہ ایک دفعہ استعمال ہونے کے بعد ان کو پھیک دینا چاہیے ڈسکارڈ کر دینا چاہیے یہ تو اس کو پر باقاعدہ سروی لگا کے اور دوبارہ سے ری یوز کر رہے ہیں یہ تو اپیٹیمک جس طرح سے لڑکانا میں ایٹس پھیل آتا اسی طرح سے یہ بھی کنٹیمنیشن کر رہے ہیں نہیں یہ مسئلہ ہے کہ جو انجیکشن یوز کرتے ہیں کوئی بچا جاتے ہیں اس کو ڈوز کے حساب سے دی جاتی ہے مگر وہ ان کو ری یوز نہیں کرنی ہے پہلے اڑا ساتھ ڈسکارڈ کر دینی چاہیے نا تو کوئی کری میں آ جاتی ہیں ہم نے ان کو وارن کیا ہے کہ جو یعنی ری یوز نہیں کریں کالیفائیڈ پرسن ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک کوئی کر وہ جو ڈسپینسر ان کے پاس ہوتے ہیں وہ یہ کر دیتا ہے ان کو گائے بگائے چیک کیا جاتا رہے گا سندھ ہیلف کے کمیشن کی تیم کی طرف سے فوکل پرسنس کی طرف سے اس کلینک کو سیل کیا جا رہا ہے جس کو الیگلی ڈی سیل کیا گیا طبی بے زابطہیاں جا بجا گرفت میں آ چکی تھی لہٰذا انتظامیہ نے جالی ڈاکٹرز کی کلینک کو سیل کروا دیا کسی نے آپ کو کہا تالے توڑ دو کورٹ نے اور کمیشن نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ نہیں چلا سکتے ہم تو ہٹا رہے تھے سر آدموں کو ہٹا رہے تھے جو بندہ کلپرٹ ہے اس کو تو آپ کو پکڑ کے رکھنا چاہیے مین ذمہ داری تو وہ ہوتی ٹیم گرفت ایک اور کلینک پہنچی ہیلتھ عملے کے مطابق یہ کلینک بھی طبی بے زابطگیوں کی وجہ سے سیل کی گئی تھی نام نہاتھ ڈاکٹرز نے کمال جدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکاری سیل از خود توڑ کر کلینک کھول دی تھی ڈی سیل کا لیٹر ایشو کیا ہے آپ کو کیا ہے لائے دکھائیں ڈی سیل کی نہیں یہ جو جو ہائی کو نے زمانت کا ہے کھولی تالا کہیں کھولیا تاہاں پان کھولیا اچھا تو آپ نے ایسا کیوں کیا کسی نے آپ کو کہا تالا تالے توڑ دو کمیشن کے تالے تو آپ اس پروسز میں جاتے آپ کو ڈی سیل کا لیٹر ملتا ہے مل نرسنگ کا غیر سندیافتہ دعویدار ڈاکٹری کا لبادہ کھولے عام انسانی جانوں سے کھیلنے کا مرتقب ہو رہا تھا پسٹریٹ آپ کیسے دے سکتے جب آپ کو چلانا ہی نہیں ہے کوٹ نے اور کمیشن نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ نہیں چلا سکتے تو آپ جائیں پروسز میں جائیں ڈی سیل میں آپ ہیرنگ میں آئے تھے وہ پروسز اپنا تھے آپ نے پہلے یا کہتا ہے تالے توڑ دیا ہے آپ کو ڈی سیل ہی تھے کیونکہ یہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے خود سے از خود ایک کاروائی کی ہے اور ڈی سیل کی ہے ڈی سیل کرنے کے بعد اب یہ دوبارہ سے جو ہے پریکٹس کیوں کر رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے آپ میل نرس کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ تو پورے ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہیں ڈاکٹر نہیں لوگوں میں مریضوں نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں مریضوں کو تو آپ یہ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں مریضوں کو پتا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ ساری دوائی لکھے اسی طرح سے چیک اپ کر رہے ہیں جس طریقے سے ڈاکٹر بیٹھتا ہے تو اس طریقے سے تو پھر وہ یہی سمجھے گا کہ آپ ڈاکٹر ہیں دیکھتے ہوئے پتا چل رہا ہے کہ یہ کوئی کلینک نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ اتنی کندگی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا میٹیکل ویسٹ رکھا ہوا ہے تو یہ تو ری یوز کرنے کے بارے میں آ سکتا ہے کہ یہ ری یوز کرتے ہوں گے یہ گلوکومیٹر بھی موجود ہے مختلف اور انجیکشنز بھی موجود ہیں کلینک سے ایک بیگ دریافت ہوا جس میں ڈاکٹری آلات اور مختلف عدویات رکھی ہوئی تھی جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ جاری ڈاکٹر مریضوں کے گھروں میں گشت کر کے نام نہاد علاج کی سہولت بھی مہیا کر رہا تھا یہ آپ گھروں پہ جا کے کرتے ہیں نا پریکٹس ادھر رکھا ہوا ہے تو ادھر آپ نے ایسا پیک کر کے رکھا ہوا ہے اندر پیٹ وغیرہ رکھے میں شگر وغیرہ کے لیے کوئی آئے گا تو آپ کو پیٹ کی تو ضرورت نہیں پڑی گی جاری ڈاکٹر چاروں طرف سے میڈیا اور تیزامیہ کی گرفت میں آ چکا تھا اسے چپ لگی ہوئی تھی کچھ بھی کہنے سے قاسر تھا ڈاکٹس آپ آپ یہاں پہ سندھ ہیلکیر کمیشن کی طرف سے فوکل پرسن ہے جس طریقے سے انہوں نے یہ بیگ بنایا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ آن کال مختلف جگہوں پہ جاتے ہوں گے گھروں پہ جا کے علاج کرتے ہوں گے یہ بیگ اسی طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ وزٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے گھروں میں جا کے وزٹ کرتے ہیں انجیکشنز لگاتے ہیں کیونکہ یہاں نے دوائیاں بھی رکھی مئی ہیں یہ پریسکرپشن کے لیے جو پیٹ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے اسی کے اندر رکھا ہوا ہے یہیں پہ استعمال کرتے ہیں یہ اگر سیل کو ڈی سیل کر دیتے ہیں آپ کے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایف آئی آر ڈائریکٹ داخل نہیں کی جانی چاہیے کہ انہوں نے ایک تو کارے سرکار میں مداخلت کے طور پر بھی یہ ایک چیز ہے ان کے وائلیشن ہے اور ڈی سیل کرنے کا مطلب ہے کہ یہ حکومتی ادارے کی ریٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پہلے کہا جاتا ہے کہ جب ہیرنگ میں یہ آتے ہیں تو وہاں پرامس کر کے آتے ہیں تو ہم نہیں چلائیں گے یہ ہمیں ڈی سیل کے لیے جب ان کو لیٹر ملتا ہے تو یہ گائب ہو جاتے ہیں پھر یہ چھپکے وہ آکے وہ کھول دیتے ہیں اس کے بعد جب ہماری ویزٹ ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود نے توڑی ہے پھر ہم اس کو ریسیل کر کے پھر کمیشن کو لکھتے ہیں کمیشن خود دوبارہ کرے گا تو وہ ایکشن لے گی اس کے کوٹ میں کیس ٹیل رائیس کا تو ہم نے ڈیسیجن کا کس نویت کی داخل ہوتی ہے کہ ان کو پھر گرفتاری نہیں کی جا رہی ہے نہیں ان کی گرفتاری ہوتی ہے وکیل ان کی زمانت کروا دیتا ہے تو اس بحاف پہ کوٹ کہتا ہے کہ آپ ہیرنگ میں جائیں اور سینل ری کمیشن کے جو منڈیٹ ہے اس کو فالو کریں یہ اس کو فالو اپ نہیں کرتے اور آکے لیگل ڈیسیل کر لیتے ہیں تو ان کی خواہم سیکنڈ ٹائم ان کو سیل کریں گے دوبارہ اگر تھرڈ ٹائم بھی کچھ ایسا ہوا تو پھر ہم کوٹ میں اس کی کمرائنز پیش کریں گے کہ یہ اس طرح کی شروع ہے ابھی جالی ڈاکٹر کی کلینک میں کاروائی کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک جالی ڈاکٹر کے فرار ہونے کی اطلاع ملی پولیس کی موجودگی میں جالی ڈاکٹر کی مفروری ایک سوالیا نشان تھا سمجھ سے بالاتر تھا کہ اسے پولیس کی غفلت کہا جائے یا ملی بھگت پولیس ہوگی رش ہوگیا تو آپ کیا کر رہے تھے ہم نے کاثارٹی کھڑی بھی ہے آپ نے جو ہے وہ چاپا مارا ہے اس کے پر ہم تو ہٹا رہے تھے سر آدمی کو ہٹا رہے تھے نہیں جو بندہ کلپریٹ ہے اس کو تو آپ کو پکڑ کے رکھنا چاہیے تو مین ذمہ داری تو وہ کی یہاں پہ کوئی دنگا فساد تو نہیں کر رہے تھے سر رشت آنا اس لیے رشت کی وجہ سے ناظرین آپ یہی صورتحالہ یہاں پہ ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اگر تیار ہوں تو اس طریقے کی چیزیں سامنے نہ آئیں اور یہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یہاں پہ موجود تھے اب رشت جمع ہو گیا اور کس طریقے سے وہ چلے گئے بارال شوٹ ہو گیا ہے ہمارے پاس کیمرے میں ساری فٹیج موجود ہے کہ کس نے ان کو فرار کر آیا ہوگا آگے چل کے اگر کوئی بھی ذمہ دار اس کا ہوا ان کو فرار کر آنے میں کسی نے ان کا ساتھ دیا ہے تو اس کو بیزو ہے اسی طریقے سے گرفت میں لیا جائے گا ان جیسے مسیحائی کا لبادہ اڑے معاشرے کے ان ناسوروں کو اگر کسی بھی سطح پر تعاون اور سپورٹ ملتی رہے گی تو یہ لوگ قانون کی گرفت سے اسی طرح فرار ہوتے رہیں گے کہیں پولیس کی مدد سے اور کہیں عوام میں اپنے ہمدردوں کی مدد سے یہی بے حصی انسانی لبادے میں ان درندہ صفتوں کو بار بار موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ معاشرے کے بچے کچھے بوسیدہ وجود کو بھی مزید نوچ کھائیں آپ کو ڈاکٹر ڈی سیل کر کے خود ہی بیٹھے ہیں نہیں سیل ہو جاتا ہے تو آپ نے سندھ ہیلکر کمیشن آنا ہے سندھ کمیشن آ کے آپ نے ڈاکومنٹیشن وغیرہ سبمیٹ کرنے ہیں جانوروں کی اور انسانوں کی دوائی ایک ہی ہے ہاں ہاں سر وکلاہ انجیو کی ایک اور فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کلینک شاید اطلاع ملنے پر بند کر دی گئی تھی میڈیا اور انتظامیہ کی موجودگی کی خبر پھیل جانے کی وجہ سے جالی ڈاکٹرز اپنی کلینکس بند کر کے بھاگ رہے تھے لیکن یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ یہ خبریں ان جالی ڈاکٹرز کو کون پہنچا رہا تھا ہم سندھ ہیلکر کمیشن کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں عمرکورٹ میں اور یہاں پہ مختلف عطائی جو عمرکورٹ کے اندر پریکٹس کر رہے تھے ان کے خلاف ابھی آپریشن جا رہی ہے ایک اور جگہ پہ اسی طریقے سے آئیں ہم یہاں پہ وہی آپ کو بینر نظر آئے گا وہی شاپ سائن نظر آئے گی جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیمن رائز جسٹس اینڈ ڈیفینڈرز آرگنیزیشن یہ ایک انجیو ہے لوئرز کا ایک اسوسییشن ہے جو ان عطائیوں کو ایک شلٹر فرام کر رہی ہے ان کے اس کالے دھندے میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ تقریباً لاگ ڈیڑھ لاگ روپے لے کے ان کو ایک سرٹیفیکٹ جاری کر دیتے ہیں جس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ فرسٹ ایڈ اور ایمیجنسی کلینک کر سکتے ہیں فرسٹ ایڈ اور ایمیجنسی کلینک کے نام پہ یہ عطائیوں کا ایک بزار ہے عمر کوٹ کی ایک اور تحصیل گنری کی عطائیوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا گنری پہنچنے کے بعد ایک ایسے کلینک میں داخل ہوئے جو انتظامیہ کی جانب سے پہلے بھی سیل کیا جا چکا تھا کلینک کے جالی ڈاکٹر نے حکومتی اداروں کی پرواہ کیے بغیر کلینک کی سیل توڑ کر کلینک کھول دی تھی اس وقت ڈاکٹر غائد تھا دیسٹرک عمر کوٹ کے تحصیل کنری ہے یہاں پہ بھی اب سندہیل کے کمیشن کی ٹیم کی طرف سے کارروائی کی جاری ہے انٹی کوئکٹری آپریشنز کی جاری ہے ان کی طرف سے دن کا تقریباً تین بج رہے ہیں اور یہاں پہ ایک کلینک ہے جس کا پر آئے ہیں اور اطلاع یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کوئک ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے ہم یہاں پہ موجود تھے کنری تحصیل کے بلکل مین انٹرنس کے پر جہاں سے شہر کے اندر انٹری ہوتی ہے وہاں پہ ہم موجود تھے اور پولیس کا انتظار کیا جارہا تھا کافی دیر ہو گئی تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے پولیس کا انتظار کیا تو جو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی یہ اطائی موجود ہیں یہاں پہ دیسٹرک کنری کے اندر تحصیل کنری کے اندر جو موجود تھے اب ان کا ملنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا کچھ دیر بعد نام نہا ڈاکٹر واپس آ گیا لیکن میڈیا اور انتظامیہ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا تھا شاید اس کو اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ سندھ ہیلٹ کیئر کمیشن کے ٹیم اور ٹیم گریفت اس کی غیر موجودگی میں اس کے کلینک پہنچ چکی تھی آپ کو ڈاکٹر یہ بتائیں ہے تو کلینک ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پہلے سیل کر دیا گیا تھا ابھی دوبارہ سے آپ اس کو ڈی سیل کر کے خود ہی بیٹھے ہیں نہیں کلینک سیل ہو جاتا ہے تو آپ نے سندھ ہیلکیر کمیشن آنا ہے سندھ ہیلکیر کمیشن آ کے آپ نے ڈاکومنٹیشن وغیرہ سمیٹ کرنے ہیں پھر ہیرنگ ہوگی پھر ایس پر پروسیجر جو ہے آپ کو کلینک ڈی سیل ہوگا گورنمنٹ کی پروپیٹی سیل لگی بھی تھی اور آپ نے اس کو توڑ دیا ہے ہم نے ان سے جو دمنا بول کے ہی کہا تھا بول کے ہی ہم نے کیا تھا بول کے کیا تھا بغیر کسی لیٹر کے کھول دیا تھا آپ کو یہ روکے آئے کہ انہوں نے کہا کہ تم سیل کھول تو انہوں نے کہا چلو جو ٹھیک ہے بچہ آپ کچھ نہیں ہے یہ کہ ہم اس کو دوبارہ سیل کر رہے ہیں آپ سندھ ہیلکیر کمیشن آئے یہ مینڈیٹ سندھ ہیلکیر کمیشن کے پاس ہے آپ وہاں پہ آئیں ڈائریکٹریٹ اینٹی کوئگری میں آئیں اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سمیٹ کریں اور پھر ڈی سیلکہ پروسیجر ہوگا ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس نے پنجاب کے کسی انسٹیٹیوٹ سے ہومیپیتھک میں ڈپنوما کیا ہوا تھا جبکہ وہ دھڑلے سے ایلوپیتھک کلینک چلا رہا تھا آپ کی ڈگری کیا ہے؟ سرٹیفیٹ کون سا ہے؟ ہمیں پہتے کھائے ہیں سر آوان جو پہتے کھائے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرو ہمیں پہتے کھائے ہیں وہی دیتاں کریو پہایا ہے انیتک تو انگیکشن نہیں لگاتے ہیں سر کیا ہے کہ وہ جو سرٹیفکٹ ہے کہاں سے کیا آپ نے نیشنل ہیڈیکل کالیج یہ کہاں پہ ہے؟ انجاب سا ہے انجاب کون سا زلا کون سا شہر اسلاباد میں ناظرین یہ جانوروں کے انگیکشن لگا رہے ہیں جانوروں کی اور انسانوں کی دوائی ایک ہی ہے ہاں ہاں سر جانوروں کی میڈیسنز انسانوں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں ان کو انسان کہنا جو ہے وہ انسانیت کی تظلیل ہے یہ بتائیں گے یہ آپ کا بیگ ہے؟ جی ہاں سر میرا بیگ ہے کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ یہ اس کو؟ دیکٹری کے لیے سر بیگ کی تلاشی لی گئی تو اس میں دیگر ایلوپیتک ادویات کے ساتھ جانوروں کے انجیکشن بھی رکھے ہوئے تھے جس پر جا بجا درج تھا کہ یہ ادویات صرف جانوروں کی استعمال کیلئے تھی ڈاکٹر نے کھل کر اعتراف کیا کہ وہ ان جانوروں کے انجیکشنز کو انسانوں پر استعمال کرتا ہے ہمیں پیتک کی ڈگری یہ کہہ رہے ہیں کون سا کالج ہے ایک فیصلہ بات کا لیکن یہ استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ سرنجز اور یہ ڈرگز استعمال کر رہے ہیں جس کے اوپر باقاعدہ سے جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر ویٹ لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کے استعمال کے لئے صرف جانوروں کے استعمال کے لئے اور یہ آپ کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں پھر یہ انسانوں کے پر تراری ہوگی نا اتنا تو آپ پڑے لکھے ہیں آپ نے آپ کو ہمیں پیتک کی ڈاکٹر بولتے ہیں چلیں آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ تو جانوروں کے لئے ہیں جانوروں کی اور انسانوں کی دوائی ایک ہی ہے پچاس سیکڑوں جو ہے سر پھر آپ کو کون کون سے لگائے جائیں یہ بتائیں ابھی آپ آپ کو یہ کون کون سے لگائے ہیں ابھی ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہیں جانوروں کے انسانوں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوائی ایک ہی ہوتی ہے تو آپ ذرا اپنے کوئی اپنی پسند سے کوئی ایک انجیکشن لگائیں کون سا والا انجیکشن لگائے جائے یہ بتائیں کس کو وہ بھی لگا لو ان میں سب وہ اسے بھی لگا دیں چلیں ذرا میرے خیال سے تو ان کو پھر سارے یہ ایک ساتھ مکس کر کے لگا دینے یہ تو تو جو تکلیب ہوتی ہو تو سر یہ کون سے انسان ہے اگر یہ جانوروں کے انجیکشن انسانوں کو لگا رہے ہیں تو یہ کون سے انسان ہو گئے سائن فوتو آئے بالکل لکھاوا ہے اس کے اوپر صرف جانوروں کے استعمال کے لیے کون سے قسم کے جانور ہیں آپ یہ پتا سائن یودوار یوں کونے جا کوئے ایک ہومیوپیتک ڈاکٹری کا دعویدار جانوروں کی عدویات کو انسانی جانوں پر استعمال کا ارتکاب کر رہا ہو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے لیکن جالی ڈاکٹر انتظامیہ کے سامنے ہٹ دھرمی اور بد اخلافی کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا ساتھ ظاہر تھا کہ اسے کسی کی مضبوط پشت پناہ ہی حاصل گئے موسیقی یعنی آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ ہیدر آباد والی سیل ہو گئی ہے اور آپ نے شروع کر دیا کام ناظرین یہ جانوروں کے انیکشن لگا رہے ہیں اور ان کی ڈسپنسری کو مزید جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے در اور کون کون سے ویٹنری کے میڈیسنز موجود ہیں ہٹیں جی ہٹیں راستہ کریں یہ تمام صورتحال ناظرین آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک شخص جو آپ نے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے اور اگر جانوروں کو ڈیکٹر کہتے تو میں مان لیتا کیونکہ ان کے پاس سے جو دوائیاں نکل رہی ہیں وہ جانوروں کے استعمال کے لیے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ جی میں ہومے پیتک ڈاکٹر ہوں ہومے پیتک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ایک تو انجیکشنز کا استعمال کیا جا رہا ہے دوسرا یہ جانوروں کی میڈیسنز انسانوں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں ان کو انسان کہنا جو ہے وہ انسانیت کی تظلیل ہے یہ تمام چیزیں یہاں پہ ایویڈنس کی طور پر سامنے آ چکی ہیں اور یہ خود اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ میں جانوروں کی میڈیسنز جو ہے لوگوں کو لگاتا ہوں آپ دوبارہ سے یہ کلپس دیکھئے جانوروں کی اور انسانوں کی دوائی ایک ہی ہے لوگوں کو اتنی اویرنس نہیں ہوتی نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ انجیکشن میں انہوں نے سرینج کے اندر کیا چیز کون سی دوائی بھری ہے اور پھر اس کے بعد یہ انجیکشنز استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر خود اپنے موں سے کہہ رہے ہیں سر کیا ہیلکیئر کمیشن کے حوالے سے جو ان کے بائی لاؤز ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ وہ ویٹنری کے اگر کسی کو انجیکشنز لگا رہے ہو ان پر ایکشن ہوگا نہیں اس کے اوپر کوئی باقاعدہ سے قانون ہے یا جنرل کوئیکری جیسے ہوتی ہے وہ اسی کے اوپر آئے گا یہ تو جنرل کوئیکری والے کرتے ہیں نا ویسے کوئی ڈاکٹرز استعمال نہیں کرتا ان کی انسانیت بلکل ختم ہو چکی ہے کہ اب یہ جانوروں کے انجیکشن لگانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں لوگوں کو اور کسی بھی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی جیب میں پیسہ آئے انسانیت بلکل ختم ہو چکے ہیں جالی ڈاکٹر پر جرمانہ آئت کرتے ہوئے اس نام نہاد کلینک کو سیل کر دیا گیا ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنڈری تحصیل کے اندر کیا ہو رہا ہے سندھ ہیلکیئر کمیشن یا محکمہ سندھ محکمہ سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے ان تمام کوئیکس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ورنہ یہ اسی طریقے سے ویٹنری کے انجیکشن لوگوں کو لگاتے ہوئے ان کو مار دیں گے سادے لوگ ہیں ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کو کون سی دوائی دی جاری ہے صرف یہ اس چیز کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو کسی ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا ہے ٹیکہ لگایا ہے جو کہ ان کا کلچر ہے کہ یہاں پہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹیکہ لگا دو ہمیں ٹیکہ لگا اور پھر اس کے بعد آدمی صحیح ہو گیا یہ کن چیزوں سے صحیح ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہوگی جب تک عوامی صحت کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جاتا ٹیم گریفت عوام دشمن اناصر کو گریفت میں لیتی رہے گی